اسلام علیکم خیال آتا ہے اور پھر وہ جو ہے پھر بھاگتا ہے دردر ٹھیک ہے اور پھر وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ دو چار دن میں ہی ویسا ہو جائے جیسا سب کچھ پہلے تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسا مت کریے آپ حسن میتن کریے ہی مت اور اگر کرنے لگ گئے تو بھائی بیچ میں عقل لے لیجیے عقل کے وہ کہتے ہیں نہیں ہوش کے ناخون لے لیجیے اور اگر آپ بیچ میں ہوش کے ناخون نہیں نے لے لی ہیں بلکل ایک آت پرسنٹ بچے جب تب آپ نے لے لیے تب یہ مت سوچئے کہ یہ دو چار دن میں ساری کہانی ریکوبر ہو جائے گی ذہن کو بلکل متمین رکھئے سٹسفیکشن کے بعد پھر آپ کریے علاج اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کالس وغیرہ تو میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ جو غیر ضروری کال ہیں وہ مت کریے لیکن مجھے پتا ہے کہ میری اس بات کا کوئی اثر ہوگا نہیں خیر وہ انیسیسری کالس آتی رہیں گی اور جو ویٹس ایپ پہ جو بھائی میسیج کر رہے ہیں وہ میسیج کرنے کے بعد پلیز پیشن سبر کے ساتھ سبر کے ساتھ ذرائی کام رکھیں میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے دیکھتے میں اس کا جواب بھی دوں گا میں مطلب اپنے کاموں سے ہٹ کر جب مجھے فری ٹائم ہوتا ہے تو میں ایک ایک ویٹس ایپ میسیج دیکھتا ہوں باقاعدہ ان کا جواب دیتا ہوں تو جب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا جواب کوئی ایک بھی رہ جائے ایسا نہیں ہوگا یہ میری پوری رسپونسیبیلٹی ہے ایک بھی نہیں رہے گا جواب میں سب کے دوں گا تو بس تھوڑا سا میری آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ سبر رکھیے ایسا نہ ہو کہ آپ ویٹس ایپ پہ میسیج کریں دو منٹ پہلے اور دو منٹ کے بعد مجھے فوراں کول کر دیں کہ صاحب میں نے تو آپ کو ویٹس ایپ کیا تھا آپ نے جواب بھی نہیں دیا تو دیکھئے میں آپ کی خدمت ضرور کر رہا ہوں لیکن پلیز مجھے اس طریقے سے نہ لیں کہ جس طریقے سے مجھے یہ فیلنگ ہو کہ میں آپ کا غلام ہوں ٹھیک ہے تو اب میں آگے ایک بات عطا رہا ہوں ہس میتھن کی وجہ سے جو پٹھو کی کمزوری نسو کی کمزوری شیگر پتن کی دکت یا پھر تناؤ آنے کی دکت یا تناؤ آ جائے تو اس میں ڈھیلے پن کی پرشانی کڑک نہ ہونے کی شکایت ان ساری چیزوں کے لیے صرف تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لینی ہے دیکھئے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میں اتنا کلیرلی بول رہا ہوتا ہوں کہ سکرین پہ اس کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور تین چیزوں کا تو ویسے بھی کیا کرنا ہے آپ بس سن لیجئے شنگرف رومی یہ آپ کو بہت آرام سے ملے گا پنساری کی دکان پہ شنگرف رومی یہ آپ نے دس گرام لینا ہے دوسری چیز آپ نے لینی ہے کستوری خالص یعنی کہ پیور کستوری یہ بھی مل جائے گے آپ کو پنساری کے یہاں یہ بھی آپ نے ایک تولہ یعنی کہ دس گرام لینی ہے اور آپ نے تیسری چیز لینی ہے وہ دیسی مرغیوں کے آٹھ انڈوں کی زردی صرف زردی ہونی چاہیے سفیدی نہیں ہونی چاہیے یہ یاد رکھیے زردیوں کو بھی اور کستوری خالص کو شنگرف رومی کو آپ ڈال دیں گے کھرل کے اندر جب ہی اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ان کی گولیاں بن سکتی ہیں تب آپ چھوٹی چھوٹی چنے کی برابر گولیاں بنا لیں گے ان کو سکھائیں گے اور سکھانے کے بعد ایک سے دیڑ پاؤ گائے یا بھینس جو بھی آپ کو دودھ ایزیلی اویلی بل ہو اس سے صبح کو خالی پیٹ اور رات کو سوتے وقت آپ نے اس دوا کا استعمال کرنا ہے تلی بھنی کھٹی گرم چیزوں کے ساتھ قبض کرنے والی چیزوں کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا آوائٹ کرنا ہے بیڈی سگرٹ گھٹ کے شراب مطلب الکوہل کو آپ نے بالکل آوائٹ کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کا اتنا زبردست فائدہ ہوگا کہ یہ اکیس سے تیس دن تک کا نسخہ آپ نے کرنا ہے آپ کے ساری دکتیں ختم ہو جائیں گی مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اللہ پاکستہ آپ کو خوب فائدہ دے آمین آج کے لیے اتنا ہی چلئے اللہ حافظ